انٹروڈکشن ٹو سکوئر روٹ آف پوزیٹیو نمبرز ہم دیکھتے ہیں سکوئر روٹ کیا ہے اب چونکہ سکوئر روٹ اولٹ ہے یعنی اوپوزٹ ہے کس کا سکوئر کا تو ہم سکوئر سے اگر سٹارٹ کریں تو ہم بات کرتے ہیں اگر میں فور کا سکوئر کروں یعنی چار کا سکوئر لوں یا مائنس فور کا سکوئر کروں ٹھیک ہے سکوئر سے مراد کہ اگر کسی بھی نمبر کو اپنے ہی ساتھ ملٹیپلائے کرا لیے جائے تو وہ سکوئر کراتے ہیں تو فور کا سکوئر کا مطلب ہے فور ملٹیپلائے بے فور اس طرح مائنس فور سکوئر کا مطلب ہے مائنس فور ملٹیپلائے بے مائنس فور اب ہم جانتے ہیں کہ فور ٹائم فور کتنا ہوتا ہے سکسٹین اب یہاں بھی اگر آپ فور ملٹیپلائے بے فور کرتے ہیں تو وہ تو سکسٹین آ گیا اور اگر آپ سائن کو ملٹیپلائے کریں نیگٹیو ٹائمز نیگٹیو تو کیا بن جائے گا پوزیٹیو تو ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ چاہے ہم کسی نیگٹیو نمبر کا سکوئر کریں یا پوزیٹیو نمبر کا سکوئر کریں وہ ہمیشہ پوزیٹیو ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو سکوئر آف نیگٹیو اور پوزیٹیو سکوئر آف نیگٹیو یہ لکھنا بہت ضروری ہے نیگٹیو میں شارٹ فارم میں لکھ رہا ہوں اور پوزیٹیو نمبر پوزیٹیو نمبر is نمبر is always positive is always positive always positive یہ تو ہم نے سٹیٹمنٹ لکھ دی اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں سکوئر روٹ کیا ہے دیکھیں میں نے بات کی 4 کا سکوئر جو ہے وہ 16 ہے مائنس 4 کا سکوئر جو ہے وہ بھی 16 ہے تو اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ 16 کا سکوئر روٹ جس کا سائن ہوتا ہے جس کا سمبل ہوتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں سکوئر روٹ اور انڈر روٹ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس سمبل کو کہتے ہیں سکوئر روٹ سکوئر روٹ چلیں جی 16 کا سکوئر روٹ کیا ہے تو سوال کچھ یوں ہے یعنی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا نمبر ہے جو اپنے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے ہمیں 16 دیتا ہے تو اب اس میں تو دو نمبر ہیں ایک تو ہے 4 بھی مائنس 4 بھی اپنے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے ہمیں 16 ہی دیتا ہے تو لہٰذا اگر میں اس سکوئر روٹ کو as it is رہنے دوں 16 کو لکھ لوں 4 کا سکوئر تو تب بھی بات ٹھیک ہے اس کو میں لکھ لوں مائنس 4 کا سکوئر ٹھیک ہے بلکہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا زمیس کو نیچے لے کے آؤں ٹھیک ہے اگر میں اس کو لکھ لوں مائنس 4 کا سکوئر ٹھیک ہے اور سکوئر روٹ کر دوں تو تب بھی بات تب بھی 16 ہی آتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ 4 کا اگر سکوئر روٹ کی ویلیو کیا ہوتی ہے 1 by 2 یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس سائن جو میں نے ریڈیکل سائن یہاں پہ لکھا ہے سکوئر روٹ یا انڈر روٹ اس کی ویلیو ہوتی ہے 1 by 2 اب اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ بن جائے گا 4 کی پاور 2 سے ملٹیپلائے ہوگی پاور 1 by 2 اس طرح مائنس 4 کی پاور 2 سے ملٹیپلائے ہوگی پاور 1 by 2 1 by 2 تو 2 2 سے کینسل اٹھ ہوکے یہاں پہ جواب آئے گا 4 اور یہاں سے 2 2 سے کینسل اٹھ ہوکے جواب آئے گا مائنس 4 تو لہٰذا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ 4 16 کا سکوئر روٹ پلس 4 بھی ہو سکتا ہے پلس 4 بھی ہو سکتا ہے اور مائنس 4 بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے جو پلس 4 ہے یعنی جو پوزیٹیو سکوئر روٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرنسیپل سکوئر روٹ پرنسیپل پرنسیپل سکوئر روٹ سکوئر روٹ لیکن ہم نے اس کی بات نہیں کی ہم بات کر رہے ہیں پوزیٹیو نمبر کے سکوئر روٹ کی یعنی why positive یعنی ہمیشہ پوزیٹیو نمبر کا ہی سکوئر روٹ کیوں لیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھیں فرض کریں ہم کسی نگٹیو نمبر کا سکوئر روٹ لیتے ہیں جیسے میں سکوئر روٹ لینا چاہ رہا ہوں 36 یعنی مائنس 36 کا سکوئر روٹ ٹھیک ہے کیا ہونا چاہیے تو دیفینیشن کے مطابق دیفینیشن کے مطابق مجھے یہاں پہ سکوئر روٹ میں ایک ایسا نمبر چاہیے جس کا سکوئر لینے سے جواب مائنس 36 آئے لیکن اگر دیفینیشن دیکھیں تو کیا تھی چاہے آپ پوزیر نمبر کا سکوئر لیں یا نگٹی نمبر کا سکوئر لیں تو وہ کیا آتا ہے پوزیٹیو ہی آتا ہے تو ہمارے پاس تو ایسا ریل نمبر میں ہمارے پاس ایسا کوئی نمبر نہیں ہو سکتا جس کا سکوئر لیں اور جواب مائنس 36 آئے تو اگر ایسا سکوئر میں نمبر نہیں ہے تو اس نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے وہ پھر ریل نمبر نہیں ہوگا تو لہٰذا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سکوئر روٹ آف یعنی دس نمبر یعنی یہ جو نمبر ہے ڈاز نوٹ ڈاز نوٹ ڈاز نوٹ بیلانگ ٹو ریل نمبر یعنی اس کا تعلق ریل نمبر سے ہے یعنی بیلانگ ٹو ریل نمبر ہم چونکہ یہاں پہ ریل نمبر سے جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں یہ اس طرح کے نمبر کہلاتے ہیں کمپلیکس نمبر جن کو ہم بعد میں سٹیڈی کریں گے لیکن ابھی آپ فیلحال یہ زائن میں رکھیں کہ آپ کسی نگرٹیو نمبر کا سکوئر روٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے ریل نمبر کی صورت میں